اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں ناظرین میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی آج میں جو ٹاپک لیا ہوں اس ٹاپک عنوان یہ ہے کہ مباشرت کے وقت ہمبستری کے وقت دخول یا دخول سے پہلے یا دخول کرتے ہی فوراً بعد ریلیز ہو جانا فارق ہو جانا کہ منی کا آ جانا اتنا ٹائمی کا کم ہونا اس ٹاپک پہ آج بات کروں گا اس ٹاپک یہ آپ کو علامات بتاؤں گا میڈیسن بتاؤں گا اس کا علاج بتاؤں گا اس کا پرحیل بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ نے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو پہلی تفاہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بین کا بٹن تباہ دے اگلی نیکسٹ ویڈیو تک آپ کو اچھی تچی ویڈیو ملتی رہے گی نوٹیفیکیشن میں انشاءاللہ ہوتا اللہ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں میرے بھائی کہ جو بھائی جو بھائی اس عمر میں جب ایک دیکھیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا خیار رکھتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں بی بی آ بھی خدمت کرتی ہے آپ کو سیاد تندرستی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ آپ کو ایسنی طاقتور چیزیں کھلاتی ہیں آپ ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں میریسن کھانے کی وجہ سے اور ساتھ ان کی خدمت کی وجہ سے لیکن جب آپ کا مسئلہ یہ والا آ جاتا ہے تو وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس میں الٹا انسان کو شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انسان شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اتنی نظامت میں آ جاتا ہے میرے پاس اتنے کیسز ہیں اتنے کیسز ہیں اتنے ویڈس اپ پہ اور لوگوں نے مجھ سے میڈیسن اتنی منگوائی ہے اس لحاظ سے اس مرض کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انتشار میں دخول کرتے ہیں فورا فارق ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی کھرا ہوا فورا ریلیز ہو جاتا ہے اتنا ان کے ساتھ مسئلہ ہو چکا تھا صورت انزال کا مسئلہ اس کو بولتے ہیں تو جیسے کہ آپ کا صحیح طریقے سے انتشار کا نہ ہونا انتشار اور فورا فارق ہو جانا تو وہ لوگ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ مجھزنی کرتا رہتا ہے اس کو کترے آتے رہتے ہیں اس کو اطلاع کا مسئلہ رہتا ہے وہ اس اور اس کے خیالات اس کی جماعہ کا مسئلہ وہ ہمیسی آپ کو بہت زیادہ سیس کرتا ہے بہت زیادہ سیس کرتا ہے اس کی وجہ ضعیف ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ قوت مدافع ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آگے اپنی بیوی کی ڈیزائر کو پورا کر سکے تو میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ صبح کی نماز پڑھیں اور واق ایکسرسائز لادمی کیا کریں آپ ایک کلومیٹر چلیں آدھا کلومیٹر چلیں آپ دس منٹ کی واق کریں لیکن لادمی کرنی ہے نماز صبح کی لادمی پڑھنی ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی پھر آپ زور کی نماز پڑھیں پھر اصر کی نماز پڑھیں پھر مغرب کی نماز پڑھیں پھر عشق کی نماز پڑھیں آپ میں روحانی طاقت آئے گی اور آپ ساتھ ساتھ درود شریف کی کسرت کریں جتنا درود شریف آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فیدہ ہوگا ٹھیک ہے تو میرے بھائی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ اس مرد کا شکار ہو جاتا ہے جب اس مرد کا شکار ہوتا ہے وہ جب انٹر کو جب ہم بستری کرنا چاہتا ہے جب آپ بیوی کی قریب جاتا ہے جب وہ سیس کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی قریب جائے گا فورا ریلیز ہو جائے گا ڈسچارڈ ہو جائے گا فارق ہو جائے گا منی اس کی نکل آئے گی اور یا وہ جیسے ہی انٹر کرے گا جیسے ہی دخول کرے گا فورا ریلیز ہو جائے گا اس چیز کو صورت نظار کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ٹیمک کا بلکل نہ ہونا اس چیز کی ندامت انسان کے ذہن میں بیٹھتی ہے اور اللہ معاف کرے نہ معاف کرے لوگ موت سے زیادہ زنگی سے زیادہ موت کو تلقید اینا شروع کر دیتے ہیں اترا شرمدہ ہو جاتے ہیں اور میں نے الحمدللہ وہ کیسے سولف کیے ہیں اللہ تعالی نے کیا ہے ہم نے دعائی دیئے نیت سے اللہ پاس نے ان کو شفاہ دیئے تو وہ لوگ ہمارے پاس تھے پورے پاکستان میں بار جو کہ انگلینڈ امریکہ تک ہم نے میڈیسان آمانی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ جو اس مرد میں فسے ہوئے تھے اللہ پاک نے ان کو شفاہ دی ذریعہ ہم بنے اللہ پاک نے ان کو شفاہ دی اللہ پاک نے ان کو شفاہ دی تو میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کیلئے اپنے ذہن کو فٹ رکھیں ایکسرسائز کریں برے کاموں کو چھوڑ دیں اچھی محفلوں کو جوین کریں ولیوں کی محفلوں میں بیٹھا کریں نماز پڑھا کریں دروشی پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کو روحانی طاقت آئے گی آپ اس مرد سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور میرے پاس ایک فون آیا ایک وارس اپ پہ وائس میسج آیا میں آپ کو سنا دوں تو آپ ہنان رہ جائیں گے اسے بندے نے کہا اس رڑکے نے کہا کہ ڈار صاحب میں دل کرتا ہے کہ میں خودکوشی کر دوں میں نے اسے وجہ پوچھی بھئی تجھے وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو بتاؤ وہ کہتا ہے جی میں دخور کے فوراں بارلید ہو جاتا ہوں جیسے ہی دخور کرتا ہوں فارق ہو جاتا ہوں میں اتنا شبندہ ہوں میں علاج کر کر تھک چکا ہوں میرا کچھ نہیں بنا میں جو انا خودکوشی کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا کہ تیرا ہے دماغ خراب پہلے تمیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہونا ہے پہلے تم مجھ ذنی بھی کرتا رہے پہلے تمہیں مسئلے بھی تھے ت destroys نہیں کروائے اس نے کہا میں نے علاج نہیں کروائے وہاں کی سچی بات ہے میں اس بات کو چھپاتا رہا ہوں جب چھپاتا رہا ہوں تو میرے ساتھ مسئلے بن گئے جب مسئلے بنے ہیں تو آپ میرے ساتھ میں کرتا ہوں کہ میرا دماغ بالکل مافظ ہو گیا ہے اور میں کسی جگہ بھی تھا کھار کے بیٹھ گیا ہوں میں نے اس کو کہا اللہ پہ بلو سر آپ دروشی پر نماز پر انشاءاللہ تجھے دعائی دیتا ہوں اللہ برکرم جائے گا اس بندے کو ہم نے دعائی دی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاءاللہ اس نے ایک مہینے کی دعائی کھائی ماشاءاللہ اس کا میسج آتا ہے اتنے پیارے پیارے میسج کرتا ہے اتنی دعائیں دیتا ہے نا تو آپ لوگ سنیں گے نا آپ حیران آ جائیں گے آپ میرے فین ہو جائیں گے کہ دار صاحب آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کیسی اس نے دعائی بنا کرتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعائی ایک سنت ہے ہم دعائی دیتے ہیں نیکنیتیں دعائی دینا سنت ہے علاج کرنا سنت ہے شفاہ دینا رب کی ذات میں ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا آپ بلکل ٹینشنل پرشان نہ ہو اس میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں فارمولا جو ہے وہ بتاتا ہوں آپ نے مستقی رومی لینی ہے دو طولہ مستقی رومی لینی ہے دو طولہ ٹھیک ہے سالم مصری لینی ہے آپ نے دو طولہ کھل جان لینی ہے آپ نے دو طولہ تبشیر لینی ہے آپ نے نو ماشے ٹھیک ہے گلنار لینی ہے آپ نے دو طولہ اور ناغرموت لینی ہے آپ نے پچاس گرام ٹھیک ہے اس کے بعد زافران لینا ہے آپ نے آزا طولہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جد بدستر ہے یہ آپ نے ایک تولہ لینی ہے میرے بھائی ان تمام چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے کوٹ لینا ہے اس کے بعد چھان لینا ہے ایک پورٹر ملے گا آپ کو پورٹر بن جائے گا تو وہ ایک چمہ صبح ایک چمہ شام کو کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد دودھ کے ساتھ صبح بھی اور دودھ کے بعد شام کو بھی دودھ کے ساتھ لینا ہے تو آپ اس کا استعمال صرف ایک مہینہ کریں جو بردہ کہتا ہے کہ میں بلکہ ختم ہو چکا ہوں انتشار نہیں ہوتا ٹینشل اتنی بھار چکی ہے کہ زندگی سے مہت اچھی لگتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ان اس کا استعمال کرے اللہ پر یقین رکھو گے انشاءاللہ و تعالی اس سے آپ کو شفاہ جاب ہوگی آپ اتنے پاورفل مرد بنے گے تو آپ چار چار شادیاں بھی کریں گے آپ کا نفس دھیلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں ایک شادی کا نہیں کہتا میں چار شادیاں بھی کرنے پر تیار ہو جائیں گے نا تو نفس آپ کا دھیلہ نہیں ہوگا ایک شادی کریں گے آپ شادی کی ہوئے آپ اپنے بیوی کو مطمئن رکھیں گے بیوی آپ کے خوش رہے گی ٹھیک ہے اور ہمیشہ دن کی بار آپ سے محبت کرے گی پیار محبت کرے گی ٹھیک ہے تو یہ رسکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ فیر صفی اللہ بتایا یہ کوئی حکیم آپ کو نہیں دے گا بڑے سے بڑے حکیم میں نے یوٹیوب پہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑے سے بڑے حکیم میں نے یہاں بھی دیکھیں وہ رسکہ نہیں بتاتے وہ چھپاتے ہیں اور اپنی قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں قبر میں لے کے جانے سے بہتر ہے علم کو پھلاو علم پھلانے سے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے علم کی میں کمی نہیں آتی تو میرے بھائی میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں اور میں یہ کہتا رہوں گا اگر بیمار ہے تو شفا کے لیے دعائی لینی پڑتی ہے سنت ہے سنت طریقہ ہے اگر آپ تھکھار کے بیٹھ جائیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکلہ شکر ہے ہزاروں کے ساتھ سے کیس ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ صحت یاب ہے اللہ کا لاکلہ شکر ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے بار بار کہتا ہوں شفا بن جانب اللہ دعائی بنا کر دیں گے انشاءاللہ اللہ پا کرم کرے گا یہ صفوف آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے برکل ٹھیک ہو جائے گا اگلے ویڈیو تک مجھے اجازہ دیں جے گا اس سے پہلے میرا نمبر نوٹ کر لیں کوئی مسئلہ ہو بھی اور مجھے ورسہ پہ وائس میسیل کر دیں 0306 444 36 اس نمبر پہ ورسہ پہ آکے وائس میسیل چھوڑ دیں میں جیسے ہی ہوتا ہوں اپنے بھائی کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ آپ اپنا مسئلہ کھل کر بتائیں ٹینچل نہیں کیسے ہوتا نہیں ہے یہ رازداری والے چیز ہوگی کسی کے پاس یہ چیز نہیں پہنچتی میرے پاس ہی آئے گی میرے نمبر پہ ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ اس کو سن کر تسلیل سے جواب دوں گا آپ کو اور اگر آپ علاج کرنے کے موڈ میں ہوگے اگر آپ کا علاج کرنے کو دل کو ہوگا میں وہ کہتا ہوں جو بندہ علاج کروا کروا کے تھک چکا ہے بیٹھ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں دعائی نہیں لیتا میں کسی حقیم کے پاس نہیں جاتا وہ ادھر آئے وہ ادھر آئے وہ اس ورسا پہ آئے وہ میرے نمبر پہ آئے میری کلینر پہ تشریف لائے یہاں سے آکے دعائی لے گئے اگر یہاں نہیں آسکتا مزفرگار شہر میں میرا کلینر گا ہے مزفرگار میں اکثر میرے بھائی پوچھتے مزفرگار ملتان ہے ملتان کے ساتھ مزفرگار سٹی ہے مزفرگار سٹی میں آپ تشریف لائیں گے میں ڈاکٹر ادنا اندیاز میرا نام ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے چاہا تو میں دعائی آپ کو بنا کر دوں گا اللہ پاک آپ کو شفاہ دے گا اور انشاءاللہ تعالی لوگ سے اتیاب ہیں الحمدللہ کہتا ہوں تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں میرے بھائی پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اپنے ذہن کو ایک نماز کی طرف لگائیں دروشیف کی طرف لگائیں صدقہ دیا کریں سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے صدقے سے آپ کی بیماری اٹھال جاتی ہیں سطر بنایاں اٹھال جاتی ہیں اور صدقے سے اپنے مرض کا شفاہ کے لیے اپنے مرض کی علاج کیا کریں صدقہ دے کا تو انشاءاللہ تعالی